ناظرین میرے کپتان ایک بار پھر خوش قسمت نکلے آج انہیں ایک اور ریلیف مل گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے القادر القادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتوں کے لیے میرے کپتان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں فول پروف سیکیورٹی دینے کا حکم نامہ جاری کیا ہے عدالت آلیہ نے سترہ وی تک میرے کپتان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی ہدایت بھی کی ہے حکومت نے میرے کپتان کو عدالت آلیہ کی طرف سے ریلیف ملنے پر شدید تحفظات کا اظہار کی اگر نائب نے ایک جنون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غمن کے کرپشن کے تو اس کے اوپر آج عدالت آلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے امران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی مثال پاکستان نے دنیا میں کہی نہیں ملتی ناظرین میرے کپتان کی زمانت ہونے کے بعد حکومت کا غیر معمولی طور پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو عدلیہ کی غیر معمولی مداخلت اور مس کنڈک قرار دیتے ہوئے ملک میں امرجنسی کے نفاظ پر بھی غور کیا ایک طرف پیڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے تو دوسری طرف مسلمی قنون کی سینئر نائب صدر بنیم نواز نے تو چیف جسس و پاکستان کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے ڈالا ناظرین میرے کپتان اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہے کہ حکومت میرے کپتان پر مقدمات درج کرتی ہے تو فوراں ہی انہیں زمانت بھی مل جاتی ہے میرے کپتان کو حالیہ ریلیف ملنے کا آغاز کل ہوا جب سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری کے طریقہ کار کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں اپنا مہمان بنا لیا عدالت عزمہ نے میرے کپتان کو پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس میں ٹھرانے کا حکم دیتے ہوئے انہیں لوگوں سے ملاقاتوں کی اجازت بھی دے دی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میرے کپتان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پیش جہاں ڈیویشن بینچ نے ان کی عبوری زمانت منظور کر لی ناظرین میرے کپتان کی گرفتاری زمانت اور رہائی کے اس سارے عمل پر میرے آٹھ سوال ہیں سوال نمبر ایک میرے کپتان کی گرفتاری پر ہونے والے پرتشدد احتجاج میں جو بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے گئے اس خونے ناحق تا زمدار کون ہے سوال نمبر دو جس طرح لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا گیا ان قصور واروں کو عدالت کے کٹیرے میں کون لائے گا سوال نمبر تین تحریک انصاف کے جو رہنما لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس یا اسی نویت کی اہم تنصیبات پہ پہنچنے کی ہدایت دیتے رہے کیا ان کو بھی میرے کپتان کی طرح زمانت دے دینی چاہیے سوال نمبر چار گزشتہ تین دن میں عربوں کا نقصان ہوا پوری دنیا میں ملک کی جگ ہسائی ہوئی بھارتی میڈیا پر پاکستان میں لگنے والی آگ کے مناظر دکھائے گئے جلاو گھراو میں پولیس کی بہتر گاڑیاں جلا دی گئیں پشاورے میں ریڈیو پاکستان کی امارت کو دشمن ملک سمجھ کر تباہ کر دیا گیا کیا میرے کپتان اس سارے عمل کی ذمہ داری قبول کریں گے سوال نمبر پانچ بدامنی کی وجہ سے لاکھوں طلبہ و طالبات کے پرچے منسوخ ہو گئے ان بچوں کے تعلیمی نقصان کا ذمہ دار کون ہے سوال نمبر چھے تین دن سے جاری بدامنی میں ملکی معیشت کو عربوں کا نقصان ہوا بہت سے دہاری دار مزدوروں کے چولے دہاری نہ لگنے کی وجہ سے جل نہ سکے کیا میرے کپتان اس سارے نقصان کی ذمہ داری قبول کریں گے سوال نمبر سات اگر ذمہ داروں کا تعیون کیے اور انہیں سزا دیے بغیر یہ تمام واقعات بھولا دیے گئے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل میں دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی یہی کچھ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سوال نمبر اٹھ مریم نواز نے چیف جسس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اور مولانا فضل الرمان نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے پہلے تو میرے کپتان اداروں کے خلاف اتجاج کرتے تھے اب حکومت نے بھی اداروں کے خلاف اتجاج شروع کر دیا کیا اداروں کے خلاف سیاسی اتجاج کی یہ روش درست ہے ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عزر صدیق صاحب اور سینہ تجزیہ کارسلیم بخاری صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ عزر صدیق صاحب آج جسرا عمران خان صاحب کو زمانت ملی ہے کل سپریم کورٹ کی جانب سے جسرا انہیں اپنا مہمان منایا گیا حکومت کافی پریشان دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ انصاف نہیں ہیں اور اب خود بھی انہوں نے ایسے اجاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ کے باہر پیر والے دن یہ جو کچھ بھی جا رہا ہے معاملہ یہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک ادارے کے ساتھ نرازگی کا سلسلہ ہے تو حکومت کا ایک دوسرے ادارے کے ساتھ نرازگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اچھا اب منصور صاحب بہت شکریہ میں اگر اقتصار کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کی ساروں سوالوں کا جواب دے دوں پہلی دو بات ہے امید ہے کہ جس طرح مرانا فضل الرحمان ایک سوٹ چوالیس دفعہ توڑتے ہوئے سپریم کورٹ آئیں گے یا باقی اتجاز کریں گے ان کے خلاف بھی اس طرح ہی دیکھت گردی کے مقدمے اور نقصے امنی آما کے حوالے سے یہ جو نارمن پوزیشن ہوتی رہی ہے چونکہ ایک سوٹ چوالیس کی وائلیجن ہے اسی طرح پرچے درج ہوں گے آپ آتے ہیں بڑی سیدی سی بات کے اوپر میں پہلے اس کرتا چلوں یہ کنفرم زمانتیں نہیں ہیں یہ جو بڑا شور و غوغہ ڈالا ہوا ہے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس کے ملک وزیراعظم کا اور خاجہ آصف کا کہ آ جائیں اس پہ آ کر ناظرہ کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ زمانتیں ہیں کیا یہ ہے زمانت قبلت گرفتاری یہ ہر ایک کو ملتی ہے یہ استحقاق ہے یہ اس کا حق ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ زمانت قبلت گرفتاری لینے جائے اس کو انکار کر دیا جائے پروٹیکٹیو بیل جو لینے جائے اس کو انکار نہیں ہوتا ہے اور پروٹیکٹیو بیل جہاں جہاں لینے ہو وہ لے سکے یہ باتیں ہیں آپ یہ جو بڑا وزیراعظم پتہ نہیں آئین ایک منٹ اسی پوائنٹ پہ رہتے ہیں عزیز صاحب اسی پوائنٹ پہ رہتے ہیں عزیز صاحب ایک منٹ اس پوائنٹ پہ ہی جواب دیجئے گا سپریم کورٹ کی جانب سے کیا کبھی کسی کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کو ہم رہا کر رہے ہیں آپ رہا ہیں آپ کی گرتاری غیر قانونی تھی لیکن رہیں گے آج آپ ہمارے پاس اسی گیس تھاؤس میں جہاں سے آپ تشریف لے کر آئے تھے کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے جی بلکل اس میں پریشان ہونے کی کیا سمجھ آئی کہ کیس ہے کیا عمران خان صاحب کے خلاف ایک کرپشن کا جو وہ کرپشن کا کیس جو کہ نیب کے قوانین انہوں نے گیارہ سو ارب کے ختم کر دی اب تو نیب رہے ہی کچھ نہیں کیا اور نیب کیا اس میں ایک روپے کا میں وقالت چھوڑ دوں گا ایک ٹکے کا بینی بیٹے عمران خان کو آیا ہوگا بھئی ٹرسٹ چل رہا ہے پندرہ ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے اب آیا ہے کیا ہوا کیا عمران صاحب زمانت قبلت گرفتاری کے لیے عسامباد ہائی کورٹ آئے اب جب آپ ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے آ جائیں آپ نے بائیومیٹرک کر رہے ہیں ایک وارنٹ آفریس جو ابھی سرویس ہی نہیں کرایا اور یہ نیب نے مان بھی لیا جا کے کہاں پہلے پکڑ لیا عزر صاحب میرے خیال میں آپ میرے خیال میں کیس کے میرٹس کے اوپر آ رہے ہیں میں کیس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا میں اس کو ڈسکسی نہیں کر رہا میں صرف اس پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر کسی کو رہا کر دے اگر کسی کو رہا کر دے اس کے بعد تو عمران خان صاحب کا رائٹ ہے وہ بنی گالا جائیں لہور جائیں اگر ہیس ای فی پرسن نہ ہو لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی جانب سے کیوں کہا گیا کہ جناب آپ آج اسی گیسٹر اس میں ہمارے مہمان من کریں گے ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ تھا یوں کیسے خلاف تھا کہ عمران خان صاحب کو اسلامباد آئی کورٹ نے کہا کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے وہ سیٹ ایسٹ کر دیا جب غیر قانونی گرفتاری آگی تو اس کے اوپر جو ریمانٹ دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا پوزیشن یہ آئی کہ عمران خان صاحب زمانت قبل از گرفتاری کرانے آئے تھے اسلامباد آئی کورٹ میں معاملہ کا واپس اسلامباد آئی کورٹ میں اگر کوئی ملزم وہاں سے بھاگ نہ جائے تو اسلامباد سبیم کورٹ نے یہ پامندی دے ہی کہ آپ وہاں پر جا کر پہلے ہائی کورٹ کے سامنے پیش جو چونکہ ہائی کورٹ نے زمانت قبل از گرفتاری آپ کو دے نہیں ہے یہ ان کا رائٹ ہے کوئی ایکسٹراؤڈی ریلیف نہیں ہے ہم نے پتہ نہیں بات کا پتنگڑ بنایا ہوا اور دوسری بات کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور یہ جو مہمان بھی بنایا ہے جو آپ کے مطابق ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر وہ پہلے ٹھہرے ہوئے تھے انہیں کسی ایسی جگہ پر لے کر نہیں کہے انہیں بڑی گارے نہیں آگے سر پوائنٹ آگے اس پر میں کومنٹ لے لوں میں اس پر کومنٹ لے لوں میں اس پر کومنٹ لے لوں سلیم بخالی صاحب یہ عزر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا کہ ان کو جانے بھی نہیں دیا تو اگر ایسی بات ہے اور واقعی سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا تو پھر مریم نواز چیف جسٹس کے بارے میں ایسے رواق سیو دے رہی ہیں اور اگر یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ موجودہ سٹنگ حکومت ہی سپریم کورٹ کے باہر جا کے اتجاج کرنا شروع کر دے گی تو یہ سسٹم آگے کس طرح چلے گا سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا منصور آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں دیکھئے عزر صدیق صاحب وکیل ہیں لہذا ان کے پاس تو ہر ایک چیز کا کوئی کوئی جواز موجود رہے گا بڑی قابلیت سے بڑی شاندار طریقے سے وہ دفاع کر رہے ہیں خان صاحب کا وہ ایک الگ طرف ہے جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اس کا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کوئی ریکارڈ کوئی پیرلل موجود نہیں ہے بالکل اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو سکتی ایسا کچھ بھی کبھی آج تک نہیں ہوا کہ ایک آدمی ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ انہوں نے غلط استعمال کیے کیابنٹ کو دھوکا دیا سیل لفافے میں اپروول کرا لی اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا تو کسی ایک پیسے سے تعلق نہیں ہے تو یہ بحث کی حد تک اور وقالت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ایسا کبھی زندگی میں ہوا نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص پر جس پر اتنا گھناؤنا الزام ہو اس کو جی چیف جسٹس صاحب یہ کہہ کے رسیب فرمائیں کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور بعد میں گزار جاتے ہوئے یہ بھی فرما دیں کہ بیسٹ اف لک یہ جو رویہ ہے یہ رویہ اس سے پہلے کسی بھی ایکیوز کے ساتھ آج تک نہیں اپنایا گیا تو اسی لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ دراؤ ججز کو اور اپنی مرضی کے فیصلے لے جاؤ آئیے منصور چلتے ہیں نائنٹین نائنٹیز میں آپ کو یاد ہے کراچی کے اندر کیس پیننگ پڑے رہتے تھے یا فوراں زمانت دیتے تھے جب ان کو بوریاں بتائی جاتی تھی کہ بند بوریاں تیار ہیں یا چھٹی پر چلے جاتے تھے اس کے بعد یہ رواج خان صاحب نے ڈالا کہ ججز کو ڈرائیں جوتیاں بھی پڑی تھی ججز کی تصویر کے اوپر آپ کو شاید یاد نہ ہو میں اگر یاد دلا دیں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور پڑی بھی تھی باہر کے ملکوں کے اندر تصویریں بڑی بڑی لگا کے یاد ہے آپ کو یہ رواج ڈال کے اب جو مولانا فضل روان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آؤں گا پیر کو وہاں پر تو اس اس نئے ٹرینڈ کا موجد کا نام عبران کان ہے اور اس نے ہمارے ٹیک جیڈیشن سسٹم کا اس نے ہمارے انصاف کا جو برکت نکالا ہے جو تصویر بنا دی ہے وہ بس اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے اس کے بعد یہی ہوگا کہ جس کی لاتھی اس کی بھیٹس خان صاحب کہتے تھے دو قوانی نہیں ہونے چاہیے چھوٹے کے لیے کچھ آؤں گئے لیکن سلیم صاحب لیکن سلیم صاحب اگر ایسا ہوتا سلیم صاحب اگر کیس ایسا ہوتا تو چیف جسس اور پاکستان عبران خان صاحب کو کل اپنی عدالت میں پہلی دفعہ دیکھے یہ کیوں کہتے کہ آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھئے یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا رواج ہے یا اس سے پہلے بھی تھا اس سے پہلے بھی کوئی جج اتنا وزدن کا بھرا ہوا تھا جس نے کسی ایکیوز کو یہ کہا جی کچھ کہا آپ نے میں نے یہی کہا سر عزر صاحب کچھ کہتے تھا آپ کی بات کمپیٹ کیجئے دیکھئے عزر صاحب آپ سے تو میں بحث کروں گا نہیں اس لیے آپ وکیل ہیں لا تو میں نے بھی پڑھا ہوا لیکن آپ بہت قابل وکیل ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں جنرل ٹرمز کے اندر جو منظر نامہ اس وقت بن رہا ہے وہ قانون کے اعتبار سے وہ آئین کے اعتبار سے وہ جسٹس کے اعتبار سے جسٹس کی ڈسپنسیشن کے اعتبار سے کوئی آسن اقدام نہیں ہے اس کو بس یہی تک رہنے میں اور اس میں اگر آپ بحث میں پڑھیں گے جو میں کروں گا بحث آپ کے ساتھ کہ کوئی پیرلل نہیں ہے پاکستان کی اسٹری میں اس کا جے کوئی پیرلل نہیں ہے حضر صاحب ذرا اس پر کچھ بات کر رہے تھے مجھے آپ کی طرف جانے جی حضر صاحب آپ اپنا کومنٹ کمپلیٹ کیجئے پلیز میں بجاہ یہ ہے کہ سلیم بخاری صاحب بھی یقین ان کوئی اچھا قانون پڑھا ہوگا کوئی اچھا ساتھ بھی ملنا چاہیے نا قانون آنا بھی چاہیے صرف خالی زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہے اس میں فل بیچ تھا جسٹس اعتر مینالہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں پڑھا آپ بھی یہی کریں آپ نے بھی کوئی قانون کی پڑھا ہوا ہے آپ نے بھی کوئی قانون کی پڑھا ہوا ہے آپ بات کا جواب دے فتویں نہ جاری کریں پلیز میں آپ کے فتویں نہیں سنوں گا میں پوچھئے ہیں نا میں نے قانون پڑھا ہے کہ نہیں پھر چھوڑنا آپ اس کو حفظہ شریف گھر بیٹھا ہوا تھا اس کو گھر بیٹھے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی اس حاگدار ملک سے باہر تھا اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی سلمان شہباز کرپشن کے اتنے بڑے بڑے لو تھے تھے ان کے اوپر اس کو زمانتیں ملی تھی یعنی کیا بات ہم کر رہے ہیں لیکن عزت صاحب آپ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا عزت صاحب آپ لوگوں نے کہا تھا وہ غلط ہے وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہے کچھی زمانت ہے یہ زمانت کنفرم نہیں ہے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں اس بات کو میں چیلنج کرنا ہوں اس بات کو کہ کوئی دیشت گرد بھی اگر آئے کچھی زمانت نہیں لیں گلئے اس کو زمانت ملتی ہے کس نے کہہ دیا کہ اس کو انٹیرم زمانت نہیں بھی اس کو پروٹیکٹیو زمانت نہیں ملتی ہے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یا اب آپ چھوڑ دیئے گا میں باکالت چھوڑ دوں گا سلیم صاحب کچھ سوال کرنا چاہئے سلیم صاحب پلیز بی کوئک میرا سوال یہ ہے کہ آج تک مجھے عزر صدیق صاحب کوئی ایسی زمانت بتا دیں جو یہ ہو کہ آج کے بعد بھی اگر کوئی کرائم ہوگا تو اس میں بھی آپ کی زمانت ہے یار خدا کے واسطے عزر صدیق صاحب انصاف کو انصاف